موسیقی بھارا جاتا ہے بتوں کو اولیاء کو اس میں پتھر شجر شامل نہیں ہے صحیح کیونکہ وہ خود عبادت تو نہیں لیکن یہاں سے مراد وہ شریک ہیں اللہ کے کہ جو خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں یہ آیت لانے کا مقصد کیا ہوا مقصد یہ تھا کہ دعا جو ہے حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی پہلا تقاضی یہ ہے کہ انسان دعا بھی اللہ سے کرے پکارے بھی اللہ کو اللہ کے سوا کسی کو بھی مت پکارے اتخذو احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے بنا لیا ہے اپنے احبار کو علماء کو جو پیشواں ہیں ان کی ورہبانہم اور جو ان کے عبادت گزار لوگ ہیں ان کو کیا بنا لیا ہے اربابا رب بنا لیا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے ایک صحابی آگئے نبی علیہ السلام کے پاس عدی بن حاتم انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی قبل الاسلام جو ہے مسلمان تو نہیں تھا لیکن ہم نے ان کو رب کا درجہ تو نہیں دیا تھا اپنے جو علماء تھے یا اپنے جو بزرگان دین تھے ہم تو ان کو رب تو نہیں بنایا ہم نے اللہ کا مقام اپنی جگہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم نے ان کی حلال کردہ چیز کو حلال نہیں جانا ان کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں جانا کہاں ایسا تو ہوتا تھا وہ تو ان کی کتابیں تبدیل کر دی احکام تبدیل کر دی انہوں نے وہ بلکل ایسا کرتے تھے کہا یہی ان کو رب بنا لینا ہے لا تاعت لی مخلوقن فی معسیت خالق مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی خالق کی فرما برداری میں ہی مخلوق کی فرما برداری ہے تو ہے تو اطاعت ہے ورنہ اطاعت بھی صرف اللہ کی ہوگی ہے اِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ لِعَبِهِ جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے کہا اِنَّنِي بَرَاؤُم مِمَّا تَعْبُدُونَ بے شک میں کیا ہوں بری ہوں بری ہوں اس سے مِمَّا تَعْبُدُونَ اس چیز سے جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو اِلَّا الَّذِي فَتَرَنِي سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا یا مجھے فطرت دی توحید کا تیسرا تقاضی یہاں سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ ہر معبودانِ باطلا ہر وہ خدا معبود جس کی اللہ کے سوائے عبادت کی جائے اس سے برات کا اعلان کیا جائے ابراہیم علیہ السلام بہترین پیشوا تھے امت تھے حنیف تھے اللہ نے تعریف کی نا اللہ نے ان کو کہا کہ ہم نے ان کو زمین میں یعنی امت بنایا کیوں ایک لیڈری کیوں دی کیوں کیونکہ وہ حنیف تھے تمام معبودانِ باطلا سے الگ تھے اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اگرچہ وہ اللہ کو ہی کیوں نہ مانتے ہو تب بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرتے ہیں تب بھی اس کا انکار کرنا ضروری اس سے برات کا اعلان کرنا ضروری کہ میں بری ہوں اس سے اننی برا اممہ تعبدون میں بری ہوں میں اپنے آپ کو ازاد کرتا ہوں بیزار ہوں میں اس سے اللہ اللہ جی فترانی سوائے اس کی جس نے مجھے پیدا کیا تو یہاں یہ بات بڑی سورج کی طرح واضح ہے کہ انسان نے اس زندگی میں اگر توحید کو پوری طریقے سے عمل کرنا ہے تو ہر وہ چیز جس کے اللہ کے سوائدت کی جاتی ہے اس کا انکار بھی کرنا ہے اور اس کے خلاف جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ بھی کرنا ہے